برساتی ندینالوں کا سو سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا سخی سربر میں کوہ سلیمان سے آنے والے ندینالوں نے تباہی مچا دی بسی گمولی کا موڈل پرائمری سکول تباہ امارت خستحال چار دیواری اور دروازے ٹوٹ گئے ریلا گمولی چوٹی بالا روڈ کو بہا کر لے گیا مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت روڈ بہالی کا کام شروع کر دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ زلی انتظامیہ کے کسی افسر نے ابھی تک وزٹ نہیں کیا دریائے چناب میں ممکنہ سیلاب کا خطرہ ملتان میں زلی انتظامیہ الیرٹ جب کہ کمیشنر آمیر خطک نے تمام متعلقہ محکموں کو فلڈ فائٹنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا بولے تمام مشینری کو آپریشنل اور فلڈ ریلیف کیمپس خائم کرنے کے لیے تجویز کیے گئے سکولوں کو اوپن رکھا جائے گا دریائے جہیلوں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی سرگودہ میں انتظامیہ متحر ایک ہیڈ منگلہ کے مقام پر پانی کی سطح ایک لاکھ کیوسک سے بڑھ گئی ہیڈ رسول پر نوے ہزار کیوسک ریلے کا اخراج شاہفور کے مقام پر پانی کی سطح اسی ہزار کیوسک ریکارڈ ریسکیو ادار الیلرٹ مکینوں کو نقل مکانی کی ہدایت ایم دریائے سندھ کا کٹاؤ جاری بیٹ گجی کے مقام پر مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقام پر متقل ہونے پر مجبور روحی متاثرین کی آواز ممبران اسمبلی تک پہنچانے میں کامیاب ممبر قوم اسمبلی ملک نیاز متاثرہ علاقہ بیٹ گجی پہنچ گئے متاثرہ حفاظتی بند اور امتادی کاروائیوں کا جائزہ لیا ملک نیاز نے کٹاؤ روکنے کے لیے اقدامات مزید تیز کرنے کا وعدہ بھی کیا دریہ چناب میں نچلے درجے کا سیلاب محکمہ ایریگیشن نے الڈ جاری کر دیا ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ دولار تیس ہزار کیوسک ریکارڈ مزفرگرد رنگپور میں سپر بندوں میں گڑھے پڑھنے سے علاقہ مکین پریشان ظلہ انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ وحاڑی میں حالیہ بارش کے باعث مویشی منڈی میں تحال پانی جمع جگہ جگہ کچھرے کے دھیر بدبو اور تاپن پیدا ہونے لگا بیوپاری پریشان کہتے ہیں کہ بارش کے پانی کے باعث اپنے جانور منڈی میں نہیں لاسکتے انتظامے سے منڈی کی صفائی کرانے کا مطالبہ سخی سرور میں نکاسی آپ کا نکارہ نظام بارشی پانی سے دربار سخی سرور کی اگوی دیوار کا کچھ حصہ گر گیا درگاہ کی دیواروں میں بڑی بڑی دراریں بھی پڑ گئے شہری پریشان انتظامیہ خاموش پورٹمنرو بینل صوبائی کوئٹا روڈ بواتا بلوک ہونے کا معاملہ بارڈر ملیٹری پولیس کے سربراہ کمانڈنٹ حمزہ سالک کاروہی نیوز کی خبر پر نوٹس بھاری نفری روڈ کھلوانے کے لیے پہنچ گئی بارڈر ملیٹری پولیس با وارڈر روڈ کھلوانے میں مصروف خانوال امین ٹاؤن میں چلون پارک کا سنگ بنیاد بھی کام نہ آیا پارک تو نہ بنا گندگی کے دھیر لگ گئے تافن اور بدبو سے شہری پریشان کہتے ہیں میونسپل کمیٹی کاملہ گندگی کے دھیر نہیں اٹھاتا سنگ بنیاد کی تختی بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے رحیمیار خان کی بستی حاجی احمد کا ناکارہ سیورچ سسٹم گندہ پانی گھروں میں داخل ہونے لگا علاقہ مکین پریشان میونسپل کارپوریشن کے خلاف سرابہ احتجاج بن گئے ادھر کوٹ اگدو وارڈ نمبر آٹھ سٹیڈیم کالونی سیورچ پانی سے بھر گئی نالے ابلنے لگے گھروں میں پانی داخل شہریوں کا علا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ لیمے تھانا چوبارہ کی حدود میں موزا نوکوٹ کے مکینوں کا احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ بااثر شخصیات کی ایمہ پر چوبارہ پولیس نے ہمارا گھر میں اسمار کر دیا ہم بے گھر ہو چکے ہیں مگر ہمیں انصاف پر اہم نہیں کیا جا رہا ایسے چو چوبارہ کا کہنا ہے کہ الزامات بے بنیاد ہیں مظاہرین زائد ارازی پر قابض تھے ان کی درخواست مل چکی ہے قانونی تقاضوں کے مطابق کاروائی کو کی بہاولپور میں پہلی بار وارٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اپنی چھت ملے گی پنجاب حکومت نے وارٹر مینجمنٹ کی امارت کے لیے چودہ ملین سے زائد کی فنڈز جاری کر دیئے جپٹی ڈائریکٹر وارٹر مینجمنٹ عبدالحمید کا کہنا ہے کہ بہت جلد محکمہ زراد میں وارٹر مینجمنٹ کی امارت کا کام شروع کر دیا جائے گا جنبی پنجاب کے سیاحت مقام پورٹ منرو کے سیاہوں کے لیے اچھی خبر سیاہوں کے رہائش کے لیے پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے کی لاغت سے ٹی ڈی سی پی ہوتل اور کمپلیکس کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ڈائریکٹر جنرل کوہ سلیبان ڈیولپمنٹ آتھارٹی بابر بشیر کا پورٹ منرو کا دورہ کہتے ہیں کہ ڈمز جھیل اناری کے ساتھ کے ایس ڈی اے کمپلیکس بنے گا پورٹ منرو میں سیاہوں کو مکمل سہولیات پرہم ہوں گی حکومت اور ڈاکٹرز کی جنگ مریض بے باز شیخزید ہسپتال رحیمیار خان کے ملازمین کا احتجاج چالیس میں روز بھی جاری آؤٹڈور کے سامنے احتجاجی دھرنا آپریشن تھیٹرز بند صدر گرانٹ ہلتھ الائنس ڈاکٹر امجد علی کا کہنا ہے کہ ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی دس سال سے زائد نوکری کرنے والوں سے روزگار چھینہ جا رہا ہے میاوالی میں دینگی وائرس پر قابو پانے کے لیے زلعی دزامیہ متحرک ڈی سی آفیس کمیٹی روم میں زلعی انصدادے دینگی کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمیشنر امہرشید چٹھا نے متعلقہ آپسران کو لاروہ سائیڈنگ اور ویکٹر سرویلنس کو باقاعدگی سے یفینی بنانے کے ہدایت کر دی خلاف ورزی پر نوٹس کی بجائے ایف آئی آر درج کرنے کا اندیاء دے دیا ملتان نشتر انسٹیٹیوٹ آف ٹینٹسٹری کی خواتین ہاؤس آفیسرز کی سنی گئی خواتین ہاؤسٹل میں الارٹمنٹ کا معاملہ حل ایم ایس نشتر ہسپتال نے خواتین ہاؤس آفیسرز کو ہاؤسٹل کی الارٹمنٹ کی یقین دہانی کرا دی کلیریکل سٹاف کو احکامات جاری کر دی ملتان میں شاپنگ بیکز کے استعمال پر پابندی خلاف ورزی پر چار سو سزائید سپر سٹورز بیکریز اور ریسٹرانٹس کو نوٹس جاری محکمہ تحفظ محولیات نے شاپنگ بیکز مینیفیکچررز اور ہول سیل ڈیلرز کو بھی نوٹس جاری کی وزیراعال پنجاب سردار عثمان بزدار سے مزفرگر سے ممبر سوائی اسیمبلی سردار اون حمید ڈوگر کی ملاقات جنبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت اون حمید ڈوگر نے خانگر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی بولے وزیراعال پنجاب خود بھی جلد مزفرگر کا دورہ کریں گے زیزائی قلت کے خاتمے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں لیا میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل اشفاق سیال کی اجلاس میں گفتگو مختلف محکموں کے افسران نے ایڈی سی جی اشفاق سیال کو بریفنگ دی ڈسٹرک بار کے نئے چیمبر کی تقسیم کا لدم قرار رحیمی آرخان میں پنجاب بار کانسل نے چیمبر کی تقسیم کو منصوب کر دیا ساہیوال ڈویجن کے دو سینئر بکلا پر کمیٹی تشکیل صدر ڈسٹرک بار رائے مصر حسین خرل کا کہنا ہے کہ چیمبر کی تقسیم قرآن دازی کے ذریعے کی جائے گی میدان کربلا میں ننی علی اصغر کی قربانی کو کوئی نہیں بھول سکتا آج محرم الحرام ننی علی اصغر کی عظیم قربانی کا دن ملتان میں امام علی اصغر علیہ السلام کے قربانی کو یاد کرنے کے لیے جھولے کی شبیت ایاد منتظمین کے مطابق بے اولاد جوڑے شبی پر منتیں مانگتے اور دھاگے بانتے ہیں خانوال میں قیام پاکستان سے قبل امام بارگاہ حسینیہ کا قیام لخنو سے لائے گئی زری مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام عمرو حال سادات ابھی بھی موجود جنرل سیکرٹری انجمن حسینہ سید میر بابر علی کے مطابق غیضت مند اور مکاتب فکر کے لوگ زری مبارک کی زیارت کرتے اور منت مرادیں مانگتے ہیں زلہ بہاونگر کا واحد اہل سنت کا تازیہ دس محرم کو برامد ہوگا چوبیس فٹ لمبائی اور آٹھ فٹ چوڑائی پر مشتمل تازیہ کو چار حصوں میں مکمل کیا گیا لائسنس دار اکبر علی کا کہنا ہے کہ تازیہ بھارت کے شہر ریواری سے نکالا جاتا تھا قیام پاکستان کے بعد سے تازیہ محلہ نظام پورا سے برامد کیا جاتا ہے سناوہ میں پچاس سالہ قدیمی بیڑا تیار امام بارگاہ قصر قائم آل محمد میں رکھ بیا گیا متوالی امام بارگاہ کا کہنا ہے کہ بڑے بیڑے کو سفینہ نوح سے تشبیح دی گئی ہے اور اسے نجات کی کشتی بھی کہا جاتا ہے بیڑے کا جلوس شام کو ڈیرہ بخاریاں سے برامد ہو کر امام بارگاہ قصر قائم آل محمد میں اختتام پذیر ہو گا بہاولپور میں آٹھویں محورم کے روز شہریوں کو اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری قبروں کی لپائی اور مرمت کا سلسلہ جاری شہری خجور کے پتے پھول کی پتیاں اور بچوں میں بانٹنے کے لیے نمک پارے خریدنے میں مصروف بچوں نے بھی امام آل مقام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں جنبی پنجاب کی بڑی دربارگاہ دربار حضرت سخی پر عقیدت مندوں کا رش بڑھ گیا ملک بھر سے جوگ در جوگ زائرین کے قافلوں کی آمد جاری زائرین اپنے مرشد کی دربار پر حاضری دیتے ہوئے چادریں چڑھانے لگے ملتان میں محورم الحرام کے تقدس کے حوالے سے فنکار برادری بھی پیش پیش معروف سٹیج آدھاکارہ دیدار نے اپنی شو بیس سرگرمیہ ترک کر دی کہتی ہیں گھروں میں مجلس آزاداری اور نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ملتان میں پنجاب پورٹ آتھاریٹی کی بڑی کاروائیاں ڈیریکٹر آپریشن ساؤت پنجاب کی زیر نگرانی فروٹ چارٹ مسالہ جات پاپڑ فیکٹریز اور دیگر کی چیکنگ سات پورٹ پوائنٹ سرب مہور تیس ہزار لیٹر آئل دس ہزار چار سو کلو خام تیل سات ہزار کلو تیار مصنوعات سات سو پچاس کلو آٹھا دو بیس کلو ملابتی مسالے برامت مزید سترہ سو اسیس ساشے گھٹکا پانسو چالیس گندے انڈے چھتیس لیٹر ناکس آئل موقع پر تلف کر دیا گیا ملسیم ملتان روڈ اڈا بائیس کورٹ کے قریب بس موٹر سائیکل اور رکشن اتصادم ایک خاتون بچی سمیر پولٹری ویسٹ کا کام کرنے والے شخص کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنانے کا معاملہ متاثرہ جاوید انصاف کی اپیل لے کر زلہ کا چہری ملتان پہنچ گیا رکشہ واپس کرنے اور ملزمان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ ایس اچو نیو ملتان کا کہنا ہے کہ معاملہ عدالت میں چل رہا ہے میرٹ پر کاروائی اور فوڈ اب باس میں موصلہ دھار بارش چھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشکوار ہو گیا نشیبی علاقے زیراب شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی